اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے یہ اخنی پلاو کی ریسپی یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ بنائیے گا میرے سٹائل میں اور بتائیں آپ سب کیسے ہیں یہ ہمیں سب سے کریں گوشٹ آلا بکر میں گوشٹ ہائی کلو ہے اب آپ کساب سے بنائیں گے دو تین پیاز ہیں ایک سابود لسن ہے ہری مرچ ہے ادرک ہے اور گول مرچ ہے سابود دھنیا سونف زیرہ دو دو چمچ اب اس میں سالڈ ڈالیں گے سالڈ ڈال کے پانی ایک کریں گے پانی ایک کر کے ہم 20 منٹ کی سٹی لگائیں گے 20 منٹ میں یہ اخنی بن کر تیار ہو جائے گی پانی لگا کے کیپ لگا کے رکھ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم پیاز پرائے کر لیں گے پیاز پرائے کرتے ہوئے تھوڑا سا سالڈ ڈال کر دیں گے تاکہ پیاز بہت اچھے سے پرائے ہو اب گولڈن براؤن ہونے تک ہم پیاز کو پراؤن کریں گے یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو رہی ہے پیاز کو اچھا سا کلٹ دے دیں گے بلیک نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ پیاز براؤن ہو گئی ہے ہم نے کسی بھی چیز پر اس کو نکال لیا ہے نکالتے ہیں اب یہ دیکھیں سارے گرم مسالے ہیں لسن ادھر کا پیسٹ ہے ٹیمارٹر ہے دہی ہے آدھا پیالی اور آدھا پیکٹ بریانی مسالہ ہے ہری برچے ہیں پودینہ ہے دھنیا ہے سب سے پہلے ہم آئل ڈالیں گے اور یہ گرم مسالے ڈالیں گے زیرہ ہے تیز پات لونگیں دو تی نلائچی ہیں یہ بچی طرح ہم ہول لیں گے اب ہم اس پر ڈالیں گے ساری اگرہ مسالہ اچھی طرح کسے رک جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادھر کا پیسٹ اب ہم ڈالیں گے اس میں تین چمچ کو ٹی وی مرچے دو چمچ نمک ڈالیں گے دو سے تین چمچ جتنا آپ کو چاہیے ہو اب ہم ڈال دیں گے لسن ادھر کے پیسٹ میں یہ ٹی مارٹر اور یہ سب سامان اب اچھی طریقے سے ٹی مارٹر کو بھون لیں گے مسالے کو تاکہ اچھی طرح بھون جائے مسالہ بھونتے ہی ہیں ہم اس میں دہی ہیں اور یہ آدھا پیکٹ کوئی بھی بریانی پیکٹ کا مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اچھی طریقے سے مسالہ بھوننے کے ساتھ ساتھ اب اس میں گوش ڈالیں گے یہ اکنی جو بندیاں کے رکھی تھی یہ تیار ہو گئی ہے اب اس کا نکال کے یہ اکنی الگ کر لیں گے گوش الگ کر لیں گے اور گوش بریانی میں ڈال دیں گے اچھی طریقے سے مسالہ کے ساتھ گوش کو بھون لیں گے اب ساری اکنی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ اکنی جتنے گلاس چاوال ہوں گے اتنے گلاس پانی ڈالیں گے پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چاوال اٹ کریں گے دھنیا پودینہ ڈالیں گے اس کے اندر کافی سارا ہری مرچے ڈالیں گے اب اس میں ایک بر چمہ چلائیں گے اچھے سے چمہ چلا کے سارا مکس کر دیں گے اس طرح مکس کر دیں گے اب ہم اس میں تلیوی پیاس جا لیں گے تھوڑی سی اس میں گھرم سالا اٹ کریں گے اس میں گھرم سالا اٹ کریں گے جا فال جاویتری کا پاورڈر اٹ کریں گے ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون سرکے کے ساتھ سرکے کے ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول چپکتے نہیں ہیں دوگتے نہیں ہیں بہت اچھے کھلے کھلے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم زردے کا رنگ ڈال کے دم پر لگا دیں گے ماشاءاللہ سے ہم اس کو بیس منٹ کا دم لگائیں گے بیس منٹ کے بعد ہماری ہو جائے گی بریانی ریڈی الحمدللہ بریانی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ زبردست بریانی بنی ہے آپ میرے سٹائل سے بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بریانی ریڈی ہے دیکھیں چاول کتنا کھلا کھلا ماشاءاللہ بنا ہے بنایے گا میرے سٹائل میں آپ کو بہت بریانی پسند آئے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لک ہے ہماری بریانی کی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ